اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ بھی بھنڈی لگی ہے یہ دوسرا پوٹ ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ بھی بھنڈی لگی ہے بہت سارے پودے ہیں میرے پاس بھنڈی کے یہ ابھی آپ دیکھیں میچور ہو گئی ہے یہ بھنڈی جو ہے میں نے اس لیے نہیں توڑی کہ یہ میچور ہو جائے گی تو اس سے سیڈھا سیلوں گے دیکھیں یہ تو یہ بھنڈی جو ہے وہ سمر سیزن کی ایک سبزی ہے اچھا یہ بہت سارے جو انگلیش سپیکنگ ممالک ہے نا اس میں اس کو کہتے ہیں بھنڈی کو لیڈی فنگر یا اوکرا کہتے ہیں یہ فلاورنگ پلانٹ ہے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس میں فلاور نکلتا ہے اور فلاور جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے فروٹ میں تو یہ بھنڈی جو ہے بہت اچھی سبزی ہے تقریباً سبھی جگہ پر یہ استعمال کی جاتی ہے بھنڈی گرین سٹیٹ اس کا جو گرین سٹیٹ ہوتا ہے پوٹ ہوتا ہے نا پوڈ گرین گرین سٹیٹ پوڈ جو ہوتا ہے نا کھانے کے لیے ہوتا ہے اگر جگرائفی لیاس سے دیکھیں نا تو اس کا اوریجن کہا سے ہوا اس کا اوریجن جو ہے وہ جناب ہوا ہے ویسٹ افریقہ اور ساؤت ایشیا سے اس کا اوریجن جو ہے یہاں سے ہوا ہے اچھا اس کے بینیفٹ اس کے نیوٹرنٹ انسان میں انیمیا کو اور جو ان کے اندر جو بھی کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے نا یعنی خون کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو مطلب خون کی کمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے اچھا یہ ایک انٹی اوکسیڈنٹ بھی ہے یہ بھنڈی جوتی ہے انٹی اوکسیڈنٹ ہے اس میں جنا کیلشیم ہوتا ہے میگنیشیم ہوتا ہے اور اس میں کیلشیم میگنیشیم کیلشیم وغیرہ بھی پائے جاتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو ہمیں کیسے لینی چاہیے ہر قسم کے پودے کے لیے آپ کو بتائیں سوائل کی ضرورت ہوتی ہے سوائل جو ہے اس میں بتاؤں گی آپ کو سیڈ لگانے کے لیے تو کیسے لگائیں گے تو اب کیونکہ یہ گرمی کا سیزن شروع ہونے والا ہے تو گرمی سے جو پودے ہوتے سمر سیزن کے پودے ہوتے جناف فروری مارچ میں لگائے جاتے تو فروری شروع ہو ہے فروری لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھنڈی کے سیڈ میں نے کیسے حاصل کی اور کیسے لگانا ہے تو اس کو کم سے کم سیڈ سوائل چاہیے ویل رین چاہیے اور چھے گھنڈے کی اس کو فل سن لائٹ ملنی چاہیے اس کو آگا چھے گھنڈے کی فل سن لائٹ ملے تو بہت اچھے طریقے سے پودے گرو کریں گے اب اس کی جو مٹی ہے اس کو اگر سوائل ہم 60% گارڈن سوائل اور 40% کمپوز اگر ہم لے لیں تو اس کو ہم اس کی جو سیڈ سوائل سکتے ہیں اچھا اب یہ اس کے بات کیا کرنا ہے ویل سوائل تو ہو گئی اب اس کا سیزن جو ہے نا یہ سیزن کون سا ہوتا ہے اس کے گرو کرنے کے لیے گرو سیزن جو ہے وہ وام سیزن ہوتا ہے وام یعنی گرم موسم میں یہ بہت اچھی اکتی ہے کیونکہ ہمارے کراچی میں اتنی زیادہ سردی تو ہوتی نہیں ہے تو جیسے میں کر لیں اور ان کو اگلے سیزن کے لیے اگا لیں گے تو یہ وجہ تھی اچھا اب اس کا موسم تھوڑا گرمی کی طرح جانے والا ہے تو یہ موسم اس کے لیے بہت اچھا ہے سیٹ کو اگر ہم وارم وارٹر میں اس کو درگ چار چھے گھنڈے تو زیادہ اچھ لیکن زائر بات سردی کی وجہ سے یہ پتے پتے سب ختم ہو چکے یہ بھنڈی کا پتے دیکھیں چھوٹی چھوٹی بھنڈی آپ کو دور سے نظر آرہی ہوگی تو یہ میرے پاس کافی بھنڈی کے پتے تھی اور میں نے کافی بھنڈی آسی کی یعنی ایک وقت کی جو بھنڈی کی ہماری پوری ہو گئی تھی اچھا اگر ہم تو اس کو ایسے ہی ہوگا لیں گے آپ چاہے تو اس کو وارم وارٹر میں تھوڑی دیر تین چار گھن ٹی بھنڈ اس کو سوک کر رگ لیں بیچ کو اور ہوگا لیں اچھا اب اس میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے مارچ میں اس کو ہوگا سکتے دوسری چیز ہے کہ ڈرینیج ہو اس کا اچھا ہو جس پورٹ میں لگا رہے ہیں اس کا ڈرینیج ہو یعنی اگر یہ پورٹ میں لگا رہے تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ڈرینیج ہو بہت اچھا ہے فرٹیلیٹی مٹی کو بھی چیک کرنا مٹی یا نہیں تو دیکھ ہم اگر ہم اس میں مٹی لے رہے ہیں تو اس کی گروہ پودے بھی بہت اچھی ہوگی اب اگر ہم ارگینک خاد استعمال کرتے تو گوبر کی خاد پتوں کی کمپوز اور ورمی کمپوز یہ سب لے سکتے لیکن اگر ہم اس میں کوئی کیمیکل بھی فرٹیلائزر یوز کر رہے تو ہمیں این پی کے جو اس پہ وہ ٹین ٹین کی ریشو کا لینا چاہیے اور اگر نہیں ہم کاؤ ڈنگ میں بھی اگر سکتے ہم کس میں کاؤ ڈنگ کی علاوہ ہم اور کس میں اگر سکتے اس کو کمپوز میں بھی اگر ورمی کمپوز میں بھی ہوا سکتے اس طرح سے ہم اس کو اگر سکتے ہم اچھو وارٹرنگ کے لیے اس کو ریگولر وارٹرنگ کرنی ہے خاص طور پر جب فلاور پلانٹ پر ہو تو اس وقت ہم کو ریگولر وارٹرنگ کرنی ہے اس کا پوڈ ڈیولپ ہو رہا ہو نا فلاور جب بنتا ہے نا فلاور سے کنورٹ ہوتا ہے فروٹ میں تو اس وقت بھی اس کو وارٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اوور وارٹرنگ نہیں کرنی تو اس میں جو پیسٹ پر لگتے نا کون سے ہوتے وائٹ فلائز ہوتی ہیں سنڈی ہوتی ہے تو کسی بھی قسم کی اگر پیسٹ لگ رہے ہیں تو ہم اس کو نیم آئل کا سپری کر سکتے یا کوئی کیمیکل سپری لے سکتے کیمیکل کوئی چیز لے سکتے اس کا بھی سپری کر سکتے تو یہ ہم اس کو پیسٹ سے بچا سکتے تو اب میں اس میں آپ کے آپ کو اس کی دکھاتی جو کو اپنے ہی بھندی وں سے جب یہ ہو رہی ہے تو میں دکھاتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے اور میں نے اپنی ہی بھندی وں سے اس کو حاصل کیا بھی ایک اور بھندی آپ کو چیہ دیا تو چلیں وہ یہ سیڑ اور میں اس کو گانا بتاتی ہوں کہ کیسے اس کے لئے یہ ایک پلاسٹک کا پاٹ لیا ہے اس میں مٹی بھر کے اس میں یہ لگاتی ہوں اور ایک پاٹ اللے لیتی ہوں میں ایسا ہی پلاسٹک کا اس میں مٹی ڈال کے اور یہ سیڈ ھگا کے آپ کو بتاتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے ایک بھنڈی اس کی جو میچور ہو گئی ہے وہ توڑ وقتی آپ دیکھ رہے ہیں سیڈ ہی ہے سیڈ لگے میں اب یہ بھی میں اگا سکتی ہوں تو اسی لئے میں نے بھنڈیاں نہیں توڑیں اس میں سے سیٹ کو اگا سکتا ہوں جب یہ میچور ہو جائے تو یہ سیٹ بن گئے اور میچور بھی ہیں تو میں سیٹ کو اگاؤں گی اب میں میں نے سوچ رکھا ہے بہت سارے میں پودے اس کے بناوں گی بھنڈی کے بہت ایزی تو گروہ ہے اور آسانی سے یہ بھنڈیاں بھی بہت اچھی آ جاتی ہیں اچھا ہم نے بھنڈی کے سیٹ اگانے کے لیے دو پوٹ لیے ایک تو یہ میرے پاس پوٹ ہے اور ایک یہ پوٹ ہے اس میں نیسوں میں اس میں گرڈھ سوائیڈ بھی ہے ہے اور کوکو پیٹ بھی डال یہ تاکہ یہ سوفٹ بن جائے میڈیا جو ایک سوفٹ ہونا چاہیے بڑے اس میں سیٹ لگاتے ہیں پوٹ میں چار سیٹ ٹال ہیں چار سیٹ ڈال دی ہیں کبٹی کھی ہم تو Guild Lamそれ Myersं cheveille Teeth وٹرین ریسوں میں منٹ گیا پک آیا瞧ے دیکھیں گے کتنے دن کے بعد اس کی گروہ شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ مٹی جو اس کو اچھا یہ ذرا سا بڑا تھا پورٹ اور یہ تھوڑا چھوٹا ہے میں نے دو اس میں ہول کر کے آپ کو نظر آ رہا ہوا یہ سیڈ لگائے میں نے یہ دیکھیں سیڈ ڈال دیا میں نے اس میں تو اس کو بھی کور کر دوں گی میں یہ اب میں اس کی وارٹرنگ کر دوں گی یہ دیکھیں وارٹرنگ میں نے کر دیا تھوڑی سی اور کر دیتیوں میں وارٹرنگ اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کتنے دن میں اکتا ہے تو چلیں میں بہت سارے پھر جب یہ اصل میں ابھی تو میں نے پورٹ میں لگائے نا جب یہ اس کی گروہ ہوگی اور اس میں سے پلانٹ بنے گا اس کا تو پھر میں اس کو ٹرانس پلانٹ کر دوں گی بڑے پورٹ میں ٹھیک ہے تو یہ امید کرتے ہوں آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں کسی اور اچھی ریسی پی کے ساتھ سوری کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ